اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ فرمایا مومنہ وال میں اپنا رسول تحقیق بنا کے اپنے مومنہ وال اپنا رسول بنا کے ٹوریا اینی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ إِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا کے عالمین وال رسول پہ جئے انہی فرمایا کہ صرف میں سنیاں والے رسول پہ جائے سبحان اللہ میرے سال لنگر آگیا لنگر آگیا ہم دس دواندہ کے تسلیل رکھو یار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مومنہ وال اپنا رسول بنا کے پیجے پتہ چلیا جیڑا مومن اندے وال اللہ دا نبی توفہ بن کے آیا ہے اندے وال اللہ دا رسول کی بن کے آیا ہے بولو بولو کی بن کے آیا ہے توفہ بن کے آیا ہے تیساڑی خوش بختی ہے اسی ستے رہے تے اللہ نے فرمایا کملی والے آ میں تنوں مومنہ وال رسول بنا کے پیجے کوئی مومن اے نہ گلہ کرے کہ میرے وال نبی نہیں آئے میرے وال اللہ دے رسول نہیں آئے کوئی گلہ نہ کرے بلکہ اللہ فرما دا پہلی یہاں قومہ نے بھی ناز گیتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مومنہ وال اپنا رسول بنا کے پیجے اللہ فرمایا جنہیں اپنا یاری مومنہ نو عطا فرما چڑے جنہیں اپنا یاری سارے مومنہ نو عطا فرما چڑے تے ایسے واسطے کہنا پہوے گا تے میاں صحاب رحمت اللہ اللہ فرما دنے تے آپ فرما دنے شدہ مددان ات زہرہ زبیرہ سب اشار تری وجہ آیا آمالوں کا او خبر نگائی اب خاصا رمزہ وحی پایا آمالوں کا او خبر نگائی اب خاصا رمزہ وحی پایا اللہ کریم نے فرمایا اپنا یار مومنہ وال اٹھو رہی ہے اپنا یار میں مومنہ وال اٹھو رہی ہے اور میں دسنا میں مومن کڑا کڑا جندے والے میرے رسول نبی بان کی آئے نے جندے والے میرے آقا امام الانبی علیہ السلام نبی بان کی آئے نے ساری کائنات ایک پاسے ہو جوے محمد در رتبہ دے مقام آپ پڑا ہی ہیں اللہ دے فضل و احسان نالعزی بات چک کے کہنے کہ شاڑے او نبی نے کہ جنہ نے اللہ نے جنہ بارے فرمایا کہ انہوں میں ساری کائنات اللہ نے سونا بنا کے پیجیا ہے کوئی کسے نے مان کر دا ہے کوئی کسے نے مان کر دا ہے اللہ دے فضل نہ سنیا تینوں مبارک ہوئے تو مان کرنا ہے تے رابط کرنا ہے تے رابط سونا محمد تے مان کرنا ہے اللہ فرمایا جنہوں میں اپنے یاروں بنا کے پیجیا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ ایک کیسی مخلوق ہے جنہ نے پتھر بیمارے تھی پھر بھی تیرا کلمہ نہیں پڑھیا کملی والیہ میں تے انہوں تبلیغ بھی کرتا رہی ہیں اللہ نے فرمایا کملی والیہ میں تیرے نالا تیرا کلمہ کوئی پڑھے نہ پڑھے منہوں فرق نہیں پہندا میرا محمد راضی ہو جو میں منہوں بڑا خوش ہو جانا کسے تے حسن تے اللہ خوش نہیں ہوں دا تے نبی کریم علیہ السلام جنہوں حاصلیں نینا تے اللہ فرمایا کملی والیہ تو حسین تے میں خوش ہو گیا تے ایمینی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے یا اللہ جدو تو راضی ہومے تے کندے صدقے گناہ معاف کر دے نہیں میں صرف ایک گلر عرض کرنی ہے کہ میرے نبی دے صدقے اللہ نے مومنہ والجڑہ رسول بنا کے پیچے یا اللہ نے اندے صدقے ساڑھے بھی گناہ معاف کر دے ناجے تے اسے طرح نبی کریم علیہ السلام دنیا تے آئے تے ہر پاسے اللہ نے حریالی پیدا فرما دیتی اجالے ہو گئے ستارے خوش ہو گئے چند خوشیاں مناندہ ہے سورج خوشیاں مناندہ ہے کہ رسول اللہ تو شریف لے کے آئے نے لیکن انسان حج اور نیسی پیدا ہویا میرے نبی نے اللہ نے فرمایا کملی والیا ہون تیرا نور دنیا تے جھا رہے آئے نور عدلی چمکیا غائب اندیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ بولو بولو تھا تھا صویرہ جدو حضور آئے نے صویرہ ہو گیا تو میں گالے شروع کر لنگا آدم اللہ نبینا علیہ السلام آدم اللہ سلام دی اللہ رب العزتی بارگاہ چاہتو بانے کے عرض کی تھی یا اللہ میں نو معاف کر دے بولو یا اللہ اسی مسلمانوں او امتہ کے اللہ نے فرمایا میں اپنے اس نبی دے صدقے نبیانوں بھی معاف کیتا ہے ہاں جڑا شہزادہ نبی اووینہ اندھے صدقے اللہ ناز نخرے بھی اٹھاندہ ہے اہمینی کسے نے آکیا کہ او ادھے ہاتھ اندھا میں ہاتھا کھا کوئی کافرے جڑا بکھا او ہوئی نہیں سکتا حلالی جڑا او نکوے او وکے تے اے وکے میں کہنا وہاں او دھومینے تے نور نوروں میں نور اللہ بڑھ جاندہ ہے اسے واسطہ یارفان سلطان رحمت اللہ اللہ فرماندنے کلمیں نالے او میں نالتی تو تی ہوں کلمیں میرا او یارو پڑے یا جنازہ ہوں کلمہ کورے کوہائی ہوں کلمیں نالے او میں بہیشتی جانا اب تے کلمہ کرے سفائی ہوں فرمایا کلمیں نال میں بہیشتی وڑھنا تے کلمہ کورے کوہائی کلمیں میرا پڑے یا جنازہ تے کلمہ کلب دی کرے سفائی خدا دی قسمیں کلمہ پڑھنا انسان دا دل پاک ہو جاندہ جے کلمہ پڑھنا انسان صاف زدرا ہو جاندہ جے جدو میرے آقا امام الانبی اللہ سلام دنیا تے تشریف لے کے آگے نا تے آدم اللہ سلام بھی سجدے اندر عیسی اللہ سلام بھی سجدے اندر علیہ السلام بھی سجدے اندر حارون موسی اللہ سلام بھی سجدے اندر اللہ نے فرمایا میرے نبیوں تو انہوں مبارک ہوئے اج میں اپنا نبی توڑے والے ٹور چڑھے آج اس ویلے نبی وی اس ویلے ولی وی اس ویلے کتب تے عبدال ساری دنیا جدو اللہ کریم نے کن کیا تے گانلے بانے گئی نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تے محمد جیسے نبی بھی پیدا ہو گئے کچھ ہی بول میرے عویر سبحان اللہ اس ساری زندگی تے سارا ملکہ تے موہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات مبارک وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان سبحان اللہ حضور ہے لے جہان حضور ہے لے جہان اور نئی سن جدو دنیا تے تے ارشتہ تلق زمین ختم ہو گئے تے حضور ارشتے چلے گئے جدو امان داری تے دنیا دا نظام میاں صاحب جتے ایسی اٹھے کھلو گئے حضرت امہ حان فرمان دیا کہ جدو سرکار آئے نا واپس تے اسی طرح جس طرح کنڈی کھول کے گئے سن تے کنڈی ہل دی پیسی جس پانی نہ غزو تے غسل فرما کے پانی بھی چلے دا پیاسی ہون منو اک گالے یاد آگی کہ میاں صاحب سات سو سال دا اک آسمان دا سفر سات سو سال دا اک آسمان تے سات سو دا دوسرا آسمان تے ستان زرب دے تے اننجا سو سال ستان آسمان دا سفر بند دا پی اک کڈی کن لمحی رات کہ پانی حجے بھی چلن ختم نہیں ہویا کنڈی حجے بھی گرم دا گرم رہ پتہ چلے اللہ نے فرمایا کملی والے فرشتے پوچھے دینے جدو سرکار آنگے سانو بھی دیدار ہوئے گا اللہ نے فرمایا اسا ٹیم ہی روک دینا ہے ساری زندگی تے میں میں چاہواتے چاہواتے نہ چاہواتے نہ چاہواتے سامنے حضور بیٹھے نے فرمایا تم منو ویکتے میں تین حضور سامنے نے رو رو کے اللہ دے نبی نے اپنی امت نو معاف کروا دیا تے آدم علیہ سلام فرما دے نے کہ جدو میں او نور محمد دا وکھے نا عرش اللہ نے منو بھی معاف کر چھڑیا میرے واسد جنت دروازے کھل گئے تے پھر کہنا پوے گا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تے سارے مل کے نہ پڑھ لئیے تے کہنا پوے گا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آدش دو زخ حرام کی اللہ نے اس پہ آدش دو زخ حرام کی عرض کی تیار مہد تیرا بند مہد تیرا نبی اللہ نے فرمائے کملی والے آپ پریشان ہوئیں غم نہ کریں میں تیرے نالا کوئی تنوں پتر مار تیرا کلمہ نہیں پڑ دا میں کسے دی پروا نہیں کملی والے میں تیرے واس سر قنون بدل چھڑے آجے کملی والے میں چینے چانا آجے عوے کر سکنا آجے عرض کی تیرا قنون بولا تیری سات بڑی اچھی تیرا مقام بڑا یو چانج آدم روک کہنا یا اللہ نبی جے دوائے گا سانومی جناب سہارا مل جائے گا اللہ نے فرما آدم اللہ نبی سلام تیرے تیرے سلام ہو میں تو میرے نبی محمد نور پہچان لے آوے عرض کی تی یا اللہ میں تیرے نبی نوکر اللہ نے فرما پالا جدو حشر نہ میدان ہوئے گا ہر بندہ روپ ہوئے گا ہر زیرو روپ ہوئے گا ہر جسم نے پریشانی نہیں ظہار کر چھڑیا عرض کتنی عالی میں بڑا گناہ گار اللہ نے فرما گناہ گار سبب ختم کر نواز دے میں توڑے مومن والا اپنا رسول بنا کے پیجے آج عرض کتنی عالی چالی سال سو سال عمر بھی گدر جا اسی سار گناہ کر نہیں تھک دیں اللہ نے فرما تو ساتھ تھک نہ کوئی نہیں جڑا میرا یار ہیں انہیں نیر بھی بہا دینے انہیں جانا بھی قربان کر دینے انہیں بچے بھی کو ہا دینے لیکن کلمہ میرا محمد بلند ہوئے گا جڑی کتا میں محمد نازل کی تھی چاکوی ماندہ پہ آج رب بھی ماندہ فرمایا چاکوی ماندہ پہ آج رب بھی بولو چاکوی ماندہ رب سونا بھی فرمایا میں دا سونا رسول بنایا کہ صدق طانوں میں معافی دیں خدا دی قسم اس اس قابل نہیں کہ اللہ سانو معاف کرے تی نبی کریم محمد ایک گالنی سی بن مومن اول میرے نبی آئی نے سانو معافی دا خزینہ ملے آج تی نبی کریم علیہ سلام دے غلام و جڑے ولی آدم علی سلام نے محمد وسیلہ پایا جے اللہ نے دے آدم علی سلام دی وجہ تو اللہ نے معافی دے چھڑ دی اے محمد دی وجہ تو اللہ نے سب نو معاف کر چھڑے آج حضرت لوت علی سلام نے بھی معافی منگی حضرت یوشا علی سلام نے بھی معافی منگی انہ سارے نے معافی مانگ لئی جنہوں میرے نبی نبی کریم علی سلام جوانی بھی بڑی سونی گزار دے پہنے اللہ نے فرمایا جو کیام دن ہوئے گا سارے مومن کمیں گا ساڑا محمد نبی جے جیڑا دو جگہ سردار نبی جیڑا دو جگہ غم خار نبی جیڑا سب نسین لالان والا نبی جی میرے جوانوں توجہ کر آج حضرت شیخ سلام بھی روک کند یا بڑا سون رسول آج جی جن دے آنت سن معافی مل گئی جی اللہ نے فرمایا دنیا والے جو جو تس گنا زیادہ کر لوں گے حضرت موس سلام دی گل سنا موس سلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری قوم نے مان دی بھئی یا اللہ میری قوم مان دی نی میں تیری عبادت کی میں کر اللہ نے فرمایا موس اینا نو کہہ دے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا اللہ دی عبادت کرنی محمد درود نہیں پڑھنا آج ارز کی تھی عالم میں تھی کہن تیار اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلی بھی زیادہ آن دی او نافرمان قوم نے کی کتنا سارے اپنے اپنے کرام والے نالیا کٹ لئیا جناب والا مچھلی بھی آ رہی جہ ادروں جناب بڑا رزق بھی ملدہ پہ آج میری میں قربان جوان نبی کریم علیہ سلام دے غلام جڑے ولے حضور علیہ سلام دے وسیل نالموس علیہ سلام نے عرض کی تی لج پالا قوم نے من دی اللہ نے فرمایا فرمایا اپنی جدو آئی تیام گا میں جبار بھی کہلا نام میں غفور بھی کہلا نام میں رحیم بھی کہلا نام عرض کی تی اللہ ہون میرے وسون گل بار ہو گئی یا اللہ انہ نو سدا دے دے اللہ نے فرمایا جبریل میرے قریب آجا عرض کی تی اللہ حکم ہو گے اللہ نے فرمایا کملی والے دا وسیلہ انہ نے نہیں پایا انہ نے میرے نبی موسی دی گل نہیں ملنی انہ نے میرے کلیم دی گل نہیں ملنی آئینے دیکھ کھڑائے ہو جاؤ اکھا بند کر کھڑائے ہو جاؤ خدا عدی زدی قسم اپنے گناہ مانو یاد کر لے یاد کر تو باج دو ساری تیری رکاہ دنگر ورس ہو جائے گی سارا کچھ سن لمے گا بیک لمے گا اکھا کھول کے دیکھیں جی تیری شکل نہ بدلیں سمجھ نہیں میرے سونے محمد با کمال نارا تقبیر نارا رسالت نارا حیدری حیدری اللہ فرمایا محمد اول اپنا نبی پہ جی آج وہ یسید نصیب والے خدا دی کسی میں آشی کردے کردائی ہوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے جنہ دا ایمان میرے نبی دی بڑی گلے ہتا نو بلند کر کے گوے یوں تو سارے سرور زور لیل وہ یقین کر آج میرے نبی بر کوئی نہیں سرور نبی مہترم ہے سرور امبیاء تیری اللہ فرمایا کہ جی تیرہ گناہ یاد آجند تیری شکل نہ بدلے سمجھ نہیں تیرہ کمان نہیں تو محمد نہ کر یسی ہوتے تیری حیاء کرنے بیان تی حضرت موسی علیہ سلام بھی قوم تو تنگ آگئے جدو رسول اللہ دیواری آئی نا تی اللہ نے فرمایا کہ آمد دن ہوئے گا جدو ساری قوم امیہ صاحب اتنا کھڑی ہوئے گی اسلام بھائی جدو اپنے پسینے اندر دبے ہوانگے میں کتابہ اندر پڑھ کہ اللہ دی لہو تک پسینہ ہوئے گا اللہ دی بارگا جو فیصلہ کرنا کر لے ایک کڑی بڑی یا کھڑی ہویا جاندہ سونی ساڑے کھڑا ہویا جاندہ جو فیصلہ ہندہ ہو جائے خدا عزت و جلال بھی قسم رو کہنا پہند سونی آئے ساڑا مان واد گیا حضرت آدم علیہ السلام بھی ہتھ بن نظر جکا کھڑی نیتی حضرت عیسی تک سارے نبی ڈاکٹر شفیق صاحب اسی باری باری جام کہتے کم آگے اے اللہ دن نبی تسی جگ دے باب ساڑی مدد فرماؤ اگر او کہن از حبو الہ غی جاؤ کسے ہور وال چلے جاؤ کسے ہور وال چلے جاؤ تے پھر حضرت یوشا علیہ السلام وال جام کہتے کم آگے سونی تسی اللہ دن نبیوں تے مدد کرو تے او بھی کہن کہ از حبو الہ غی کسے ہور بھی چلے جاؤ حضرت یوسف حسن دے بعد شاہ وال جام کہتے جا کے عرض کران گے نبی اللہ تسی اللہ دے بڑے لادلے تے سونے تے سونے نبی ساڑھی مدد کرو تے او بھی ٹردی ٹردی مصطفیٰ در دولت عیسی اللہ سلام لے کے جائے گی تے عیسی اللہ سلام ہاتھ پڑ کے کہن کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک گل جن جن سارے بگڑی بنائے گا میری بھی نال گل بن جائے گی آؤ تا نو محمد ابو جن سارے غریبہ تے حضرت آدم اللہ سلام کہن گئی زہبو الہ غیری جاؤ کسے ہور ول چلے جاؤ میں اللہ دی بار گند رو کس تغاص پیش کرنا پیام عیسی علیہ سلام کہن گئی زہبو الہ غیری کسے ہور ول چلے جاؤ سارے نبی جدو کہن گئے ایک قوم محمد بویت بویت چلیے جہنے محمد بویت جاؤ آگے نبی کریم لے سلام مرد کر لیں گے اے اللہ میری قوم سارے نبی بھی میرے نال آگئے لے یا اللہ اج معافی دے دے اللہ فرمائے گا کمری والے میں تیرے مون اچھاڑ دے مانگا ارض کی تی یا اللہ میرے کلوں بیکھے نہیں ہو جاؤ دے یا اللہ پسین امیچ ڈوبے بندے نہیں بیکھے جان دے امان داری دی گال مکڑی گڑی گال کر ایسے ایسے گناہ گار بند اپنے گناہ وائند در ڈوبے اون گے اے ہوئی کہن گے یا اللہ یا جم آف کر دے یا اللہ ساڈی بگڑی بنا دے جدہ میرے نبی اپنی زلفان چھومن لے خدا دی قسمے سے آب دن آل جان دے ہون گے او منظر کوئی بڑا یا اللہ منظر ہوئے گا اللہ دی بار گج کھڑے ہو گے نبی ارد کر نگ یا اللہ پسین میرے کلوں ویکھے نہیں جان دے یا اللہ یہ تے میری امہ تھے یا اللہ میرے باج آدم بھی کھڑے نے یا اللہ حسن یوسف ورگ سونے نبی بھی کھڑے نگ یا اللہ علیہ علیہ سلام بھی کھڑے نے سارے نبی ندرہ جھکا آگے کھڑے ہوئے لیکن کملی والے اللہ محمد محمد اللہ نے فرمائے جبریل جرہ میرے قریب آجاؤ عرض کی دیا لکھی کراؤ فرمایا جان میرے یار رو کہے دے جتر تیری نظر جائیں گی ادھر میں سارے دیکھو نہ معاف کر دوانگا جبریل نبی دی بار گوی چی آگے آگے عرض کی تی کملی جاؤ میں تو انہوں میں نمہ تُسے منو بکھی جاؤ حضرت جبریل آگے رسول کریم فرمان جا جبریل جلدی جا میرے رب نو جا کے پیغام دے دے یا اللہ فینا میری امم دا فیصل کر لے یا میری امم دا کوئی ادنا جا بندہ بھی نہ رہ جائے یا اللہ میں آیا تی اینا نو ظلم تا دو ہٹا چھڑ یا اللہ اینا دی چوہو بھی لوگ جڑے بڑے بڑے گناہ کرن والے نے یا اللہ تو تی ایبا تی پردہ پاؤن والا میں تی حضرت سلطان الارفین فرمان دے لیں بسم اللہ کوئی سے ملانا تی بھی گناہ بارا ہوں حدوں پہ حد ادر دن بی دے تی اس دا بی دے تی سارا ہوں نال شفات سر پر عالم ہتے چھٹے سی عالم سارا ہوں میں قربان ہوں نا تو میرا کامل باہو میں قربان او نہ تو میرا کامل باہو جنہوں ملیا نبی سہارا خود ہوں 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 اللہ نے فرمایا کاملی والیہ اے جڑے قوم ہوں 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 تو میاں صاحب خدا دیزد دی قسم نبی کریم علیہ السلام اجدہ کر کے اللہ دی بارگرچ عرض کرن گئی یا اللہ انہاں تھوڑی جی مولت نہیں دن دا رات سون لگی نا تھی سانو اپنے اپنے کاروبار دی بڑی فکر ہوں دی اج میں کی کی تا تکی کمائے تکی کھویا رات جدو سونے نا تھی اکھاں بند کر کے کمی یا اللہ اج میں کنی نمازہ پڑھیں اج میں کنی دفعہ اپنے رب دی بارگرچ اسے پشانی نو تھلے لائے آئے ایمان داری دیکھ اللہ خدا دی عزت و جلال دی قسم جڑا بندہ نبی کریم علیہ السلام دے محبت بچاہ کے نمازی بانگیا نا تھی ان دے متھے دی پشانی ایک کوئے گی کہ یا اللہ میں تیرے پاک نبی سرور دے دین تچالتیاں ہویاں اس پشانی نو تیرے سامنے جھکایا کسے خور اکیلی جھکایا اللہ فرمان دائے یا اللہ کملی والیا میں تیرے والے ویکھنا ہوا میں نکسے دی کوئی لوڑ نہیں تو راضی ہو جاں میں نا سارے بگڑی بنا دا ہواں گا تو اینا دے راضی ہو جاں تے سارے نبی ہون میں جلا جملہ پڑا لگا مانا تے سینے ٹھار جانگے ایمان والے تے اہلِ بیعتِ غلاموں سینے فخر نہ چاڑے ہو جانگے اللہ فرمائے گا جی تے سارے نبی تے سارے کتب تے افدال کھڑے ہونگے نا صفحہ بنا کے الان کرنے والا الان کرے گا ہوئے ہم روزِ حشر والے ہو گانے سنو جندے صدقِ کل کائنات بنیئے نا اس نبی دا جگر گوشہ اس نبی دی جان دے وچھ جانے حضرتِ سیدہ تُن نِسَائِ الْآلَمِين حضرتِ فاطمہ زہرہ اسلام اللہ فریدی صاحب جی توں سرکار دیول مو کر کے منادی کرنا والا قبے گنا کہ اے نبیو اپنیا اپنیا نکامہ بند کرلو نکامہ جکالو نکامہ جکالو حضور دی شہزادی تشریف لے کے آ رہے جے اس سے ویلے جڑا منظر بنے گا نا تو یقین کرے آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دے نال اپنے اہلِ بیعتِ اپنے بچیاں دا جدوں اے شان دے مقام دے کھنگینا میں کتابہ اندر پڑے آئے ایک سواری آئے گی جن دے تے مولاِ علی تے حضرتِ سیدہ تُن نِسَاتِ امام حسن تے امام حسین اے پنج تن پاکے دا گرانا نبی کریم علیہ السلام اللہ نے فرمایا میں اِنَّا بڑا قریبی پیار کرنا ہوں قریب تو میں پیار کرنا ہوں اِنَّا دَسَدْقِ میں ساری کائنات لوں ایک شاعر کہنا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسنو حسین مرتضی علی اے جیڑا گرانا ہے نا حضور علیہ السلام دا بڑی بلند شاعر نے او دو پتا لگنا جیڑے کہیں دے سا نا حسین نو نہیں مننا نا شاعر نے وکھنگے رسول دا تے کہنگے تے ساڑی نبی نے حضور دا شاعر نے وکھنگے تے کہنگے ساڑی تے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْزَ فِيهِمْ رَسُولَ اللہ نے فرمایا کملی والی آئے نا نو کہنا پہ جوے گا جندے جندے وال میرا نبی آیا جے او حشر میدان اندر اے ہوئی کہنگے یا اللہ اے میرے نبی نے یا اللہ مومن میر وال میرا رسول آیا جے یا اللہ میر وال میرا نبی آیا جے اللہ نے فرمایا کملی والی آئے آج تُو جینے یا کھینگا میں یومیں کراں گا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام فرمان گے یا اللہ میری امت نو جنت تافتما دے یا اللہ میری امت نو جنتی بنا دے ایک ایسا ند لڑکا نبی دیبار کا ویچھی آئے گا آہاں کردھ کرے گا سونے آہاں آج حشر دہ میدان ہے کملی والی آساندھے غریبہ دیر لجرہ کلبو اللہ اے نبی فرمان گے تیری کی مجبوری ہے عرض کی دی یا رسول اللہ جدو میں چھوٹا جی آساندھے میں فوت ہو گئے آساندھے کملی والی آنا مادی پہچانے نہ اپنے عبیدی پہچانے اللہ نے فرمائے کملی والی تیرے وال شفات دروازہ کھول چھڑے آجے یا رسول اللہ اپنے اپنے امتی لے جاؤ جنتی اندر اے جنت دروازے کھل گئے ہیں آہ گنا گارہ جنت اندر چلا جاؤ اے بچہ جدو جان لگے گا اکا میں جو چھم چھم نارا جارینے نہ لے روئی جارے آجے نہ لے کہیں دا یا رسول اللہ مادہ پتہ کوئی نہیں یا رسول اللہ پیو دا پتہ کوئی نہیں جنا دے وسیلے نال میں دنیا دوئے تھے آیا کملی والی آنہوں نے اجازت دے دے سونیاں میں بھی جانا چانا نہ بھی اپنی ماں نو لبنا چانا میں اپنے باپ نو لبنا چانا میں گل کرنا پیا جننا والے نبی مومنا والے رسول اللہ کی آئے چھار مومن کہوے گا میرا نبی حادید مشکل کشا کوئی کہوے گا میرا نبی جنت دین والا کوئی کہوے گا میرا نبی رب گلم بخص اس لے کے دین والا کوئی کہیں دا میرے نبی ورگا نبی کوئی نہیں حشر اندر حضور دیاں شانہ بلند لے حشر اندر حضور دا مقام بلندے اے ہوئی سارے نبی کہیں دے پنے یا رسول اللہ پکڑی توساں بنا لیے اسی دے توڑے بھی نو کر رہا اسی دوڑی آل دے بھی تابے دارا جڑے بلے میرے نبی دیا لے گی ہون میرے نبی دے اپا جی اب دلہ بھی تشریف لے کے آنگے سیدہ آمینہ بھی تشریف لے کے آنگیاں سارے جگدیاں مائیاں کہنگیاں اے اج جگدی مائی آئی جے جنے محمد ورگا پتر پیدا کی تا جے اے نوجوانوں ماماں تے مان کرنوالے ہو او مامی کہنڈی ہے میری مامی حضور دے ماں دے قدمہ دو قربان جے میرا باپ حضور دے باپ دے قدمہ دو قربان جے ساری دنیا رو رو کے گھنڈی ہے اللہ دے اللہ نے فرمایاں کملی والے آ سامنے جنتیں اے در دوزخیں ارز کی تیالہ میرے سامنے دو میں چیزیں آگئی آنے اللہ نے فرمایاں کملی والے آسمان دیفتے بھی جنتیں ارسی آزم دیفتے جنتیں اے جڑی زمین گڑا بنائی ہے جہنم بنا چھٹی ہے اے ہم دے بچ میں گناہگار سٹن لگاوا اللہ نے حکم دیتا فرشتے ہو جہنم دے دروازے کھول دے ہو اے جڑے ماں دے بیعد بنے جڑے میرے نبی دے بیعد بنے جنہ نے میرے نبی دی ماں دے نبی دے باپنوں کا فریا کھیا جنہ نے میرے نبی دے مالدہ ہم دے اشتراز کیتا او نواز دے جہنم دے دروازے کھول دے ہیں اے کملی والے دے غلاموں سنے آجے ہونم میرے نبی علیہ السلام اللہ دی بارگاں در سر جکا کے کھڑے نے اے ہوئی کہیں دے بینے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے یا اللہ اس امت نو معافی دے دے اللہ نے فرمایا کملی والے اس امت دے گناہ میں دسن لگاوا میرے نبی علیہ السلام یقین کر آج ہے عالم حشر اندر کھڑے ہو کر روئی جان دے اللہ نے فرمایا کملی والے چھپ کر جاں تیری نکی جی ہاتھ میں گل مقادلی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو پتہ میری امت اندر بڑے بڑے گناہگار نے یا اللہ منو پتہ میری امت اندر بڑے بڑے بے نمازی نے یا اللہ میری امت اندر منو پتہ بڑے بڑے ماں باپ دے گستاخ نے یا اللہ انہ والنا بیک انہ والنا بیک میں محبوب والے بیک نے یا اللہ ایج تیرا نبی تیرے کو لو امت دی شفاق منگ دائے یا اللہ تیرا نبی تیری اپنی امت کو لو معافی منگنا چاند آئے اللہ نے فرمایا کملی والے آہاں میں سارا کچھ چھڑ سکنا واہ جن نے تینوں پتھر مارے نے کملی والے آہوں میں قدیم معاف نہیں کرنا جن نے کملی والے آہاں تیری ذلفہ دا مزاک اٹھایا جے جن نے تیرے علم نشرا جے سینے دا مزاک اٹھایا جے جن نے تیرے سونے قدما دا مزاک اٹھایا جے کملی والے آہوں میں قدیم معاف کرنا نبی کریم علیہ السلام دی بار کا دمدر ٹھوڑیا ٹھوڑیا ہوئی بچہ واپس آگیا ایک پاسے ماں دا ہتھ پھڑیا جے ایک پاسے باپ دا ہتھ پھڑیا جے ہون بڑے مزے دی گال جے توجہ کریا جے او جڑا بچہ آجے امام داری دی گال نبی کریم علیہ السلام جے سامنے کھڑائے ہو گیا نبی کریم علیہ السلام دی سامنے کھڑے ہوگی مامی تے پک پہ ہو بھی کہنے گے ہو بچہ آسانو چھٹ دے اے ایسی نبی دی بڑی توہین کر دے رہے آج نبی دی بڑی گستاکی کر دے یاد آگئی یاد آلہ سانو معفی دے یاد آلہ جیوے میں کرنا تیرا فیصلہ مان لواں گے اللہ نے فرمایا اے فرشتیوں اے نو جہنم اندر سٹھ دے ہو جے دو نبی کریم علیہ السلام دے قدمہ ایم تے ہو بچہ دے گے پیا کہنے گا سونے آئے ایسی غریبہ سونے جیوے ساری دنیا دے ماں پیو جنت اندر جان لگے نے یاد رسول اللہ میرا بھی دل کر دا جے میری ماں بھی جنت اندر جاوے اللہ دے رسول نے فرمایا جا لے جا ایسی اتنے جنت وند دے پہنے سرکار جنت اندر امت داخل ہم دی پہیے اللہ نے فرمایا کملی با لے آئے آج میں تیرا شان دا سناوہ آج میں تیرا مقام دا سناوہ جیڑے کہیں جے سن اے نبی کو جنیے کر سکتا تے بابا بوٹا گجراتی کہیں دا جے جیڑے کہیں جے سن مرانگے نال تیرے آج اون نے بازیاں ہاریاں نے جنے تک دے سن مرانگے دنے راتی آج اون نے باریاں ماریاں نے جدوں خیزانے گلشنوچ وال گولے پنچی اوڑے گئے مارے اوڑا ریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا تم لیوالے دیا سچیاں یار آش اون نے محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا اللہ فرمائے میں اپنے مومنوں والاپنا رسول بنایا سی جن نے ایک سیپٹ نہ کیتا انہوں بڑی مار پینی جن نے نہیں نہ منیا انہوں بڑا چھتر پولا ہونا اصلا دمیعہ صاحب اکھا مینی سے کھولنیاں دیکھا دیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اصلا مان لیا کہ حضور ورگا نبی کوئی نہیں جے گرامی قدر حضرات آخری کل کرام میرے کریم اللہ علیہ السلام جدوں مقام محمود بیٹھن گے نا انتسی اکھوں کے کہ انہیں ثبوت کیے کہ مقام محمود رسول اللہ کیوں بیٹھن گے اللہ دنال اللہ دنال جدا بیٹھے گا اوہ تنظر نہیں آئندہ اللہ فرما دا قرآن نہیں جے پڑے میں کیا سینا چلے گا اوہ تے ٹور میری ہوئے گی چلے گا اوہ تے ٹور ہے میری ہوئے گی بولے گا اوہ تے بولی میری ہوئے گی پھڑے گا اوہ تے ہاتھ میرے ہونگے خدا دی عصد دی قسمی اللہ نے اتھو تک فرما دیتا جو اوہ بولتا ہے اور رب دی بولی بولتا ہے اپنے آپ اوہ نیجے بولتا ہے جو بولتا ہے پروردگار دی بولی بولتا ہے امان داری دی کہا لے اج نبی دے صدقے اللہ نے سارا کجھ عطا کی تا ہے اللہ نے سانو گڑیا دا مالک بنایا کرا دا مالک بنایا کوٹھیا دا مالک بنایا کندے صدقے بنایا نگاہِ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر خدا دی قسمِ حضور دے صدقے اگر دربانے جنت دروازے جنت دیکھو ان دے ہو تکین اپنے گا کو سردہ پانی ہے کو سردہ اچھا بھی جڑا تھکیا نا او نہ بولے جڑا نہیں نا تھکیا او تے بولے نا نبی دی شان سنکتے نہیں نا تھا کعوی ٹھن دی اس ہرے پڑوں کو سردہ پانی ہے او جندلا نامِ مدنی دے جندلا نامِ مدنی دے اے انجویتیں جانی آسمانی تارائے آسمانی بلو بلو آسمانی تارائے سالوں پہ بس میں سونیا ایک تیرا سہا سارا کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رابیوں دی قسم آپ چکے امیان صاحبوں دی چاڑ دی جاما رابیوں دی رابیوں دی قسم آپ تو چکے امیان صاحبوں دی چاڑ دی جاما نامِ مدنی دن دو نین کٹورے اے ماہ اپنے زاغنہ پڑھنا ہو اپنے زاغنہ پڑھنے میں کسے نوو干س آندھا نہیں میں صرف اپنے زاغنہ کیونکہ بازانی تارا مل دیا تارا جو میں بل سو کٹورے دو میں کٹو رنے سرمت غاد آجیں امازاغ دے دو رنے محلاللہ اللہ منو معاف کریں میری بخشش کریں اللہ سارے انو معاف کریں دو میں کٹو رنے روزے جائی چھاں کوئی نہیں روزے جائی چھاں کوئی نہیں او دے جائی پھت کوئی نہیں سبان اللہ او دے جائی پھت کوئی نہیں سونا نوری تارا ہے سونا نوری پڑھلو پڑھلو سونا نوری سونا نوری اے نا کیا جے شاہ جی تو سامی نبی نتارا بنایا ہے میں قرآن دی دلیل پیش کرنا ما ون نجمی ازا ہوا سونا نوری تارا ہے سامی نوری تارا ہے سامی نوری تارا ہے چند چود میندہ چڑھے چند چود میندہ پڑھلو پڑھلو چند چود میندہ چلو اے دانی دیدہ کے لیے چند بار میندہ چڑھے اوڑا جاہور پچھے آجائے کیوں کہ میرے غوصل ورادہ مہینہ جے وڈے پیر دی وڈی گیار میندہ مہینہ جے چند گیار میندہ چڑھے آجائے ساڑی تے گلے بن گئی سونا لڑا بڑھے آجائے اے حشر دے میدان اندر خدا دی زدی قسمیں مقام محمود حضور بیٹھے نے اللہ فرمایا اندی دلیل میں دلنا اللہم رب حاضی دعوت داما والصلاة القائمة آتی محمدن الوسیلت والفضیلہ وَدَّرَجَ تَرْنَ فِيَعَهِ بَبْعَسْهُ مَقَامًا محمودًا الَّذِي وَعَدْتَ ازان سننے آسی سارے سن دیو ازان ازان تو بعد دوابی ہوں دی سارے اے تو پتہ چلے آجائی ازان تو بعد اللہ فرما دا ہے میرے نبی نے مقام محمود بیٹھے سن لے تو پھر کہنا پوے گا نماز بھی پڑھیں گا تو کمیں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ کسے نو پر اللہ نو پتا کسے نہیں پڑھنا تا ہی نماز بیچے درو ایک گلہ پہلے دیتے ہیں اللہ نو پتا سے کسے نہیں پڑھنا اللہ نے نماز بیچے درو درکھا دیتا اللہ فرمایا اللہ سونے ہوندہ سے یا اللہ نو معاف کر دے اللہ فرمایا گا جا تیری ایک ظلفت صدقے عدی امت نو معاف کر جائے دوسری بار ارض کی تی یا اللہ فرما کر دے اللہ فرمایا گا جا تیری ساری امت بخش دیتی لیکن سونے ہونگا لے ایک زین بیچے رکھے آجے جیڑے توڑینے میں باتا کیتا سی جیڑے توڑینے توڑا کون ہے علی المومنین ازبا صفیح رسول اللہ ساڑھا بیٹھنا کبول فرمائے اللہ ساڑھے اپائی آئینے اللہ انہ دا آنا کبول فرمائے اللہ انہ دا رزق اندر مال اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر مزید برکتان دا اللہ سنانا زولتا فرمائے اللہ کریم ایک ایک دانے دے لکھان کروڑان دا نفاتا فرمائے اللہ کریم جنہ جنہ نے اس کار خیر اندر معاملت کی تیبل خصوص ساڑھے اہلِ علاقہ دیال کرتے لوگوں نے بڑی محبت فرمائی اللہ کریم سب دی محبت نقبول فرمائے انشاءاللہ ختم پاک پڑھنے اسے بعد درودِ اسلام پڑھاں گے انشاءاللہ اتصفہ سدھیاں کاروبالنگر چیزے تقسیم کرانگے اللہ سانو عمل کرندی توفیق اتاب فرمائے ختم پاک پڑھے جائے گا پہلے خموش ہو کے بیٹھ ہو بھی انشاءاللہ پڑھے جائے گا پڑھے جائے